جمبو کشمیر کے راجپال رہے ستپال ملک کے بیان کو لے کر کانگریس ویدھائک وڑال چودھری نے بھاجپا پر جبانی حملہ کیا ویدھائک چودھری نے میڈیا سے چرچہ میں بتایا چالیس سینہ کی جوانوں کی شہادت ہوئی یہ شہادت کیسے ہوئی راجپال کے پت سے ہٹنے کے بعد کہیں جمبو کشمیر کے راجپال کے پت پر رہے ستپال ملک کے ایک بیان پردیش میں بوال مچا ہوا ہے پولواما حملے میں شہید ہوئے چالیس جوانوں پر پور راجپال نے کہا کہ سینہ کے اپنے جوانوں کو لے جانے کے لیے بیمان کی مانگ کی تھی لیکن انہیں اس وقت بیمان سیوا دی جاتی تو چالیس جوانوں کی شہادت نہیں ہوتی آگے سنیے ویدھائک وڑال چودھری نے کیا کہا یہ دیش کے راجپال جو جمبو کشمیر کے رہے انہوں نے بڑی بات اس دیش کے ان شہیدوں کے سمبند کے اندر کہ چالیس جوان جو شہادت ہو گئی وہ گلمابہ ماتے جس میں آج بھی دیش کی جنتک جھروکے میں ہے کہ اتنا آر ڈی ایکس آیا کیسے اور اتنا بڑا حملہ کیسے ہوئے جس میں چالیس سے زیادہ جوانوں کی شہادت ہو گئی اور جب راجپال جی نے اس بات کا کلاسہ کیا مجھے لگتا ہے دیش کے پیدھان منتری کو آکے اس پر جواب دینا چاہیے کہ راجپال جی نے بتایا کہ جب انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ہیلیکاپٹر کی مانگ کر رہا ہے تو کبھی بھی اتنی بڑی کیانوائی اندر نہیں جاتی ہی ہیلیکاپٹر جاتی ہے روڈ نہیں جاتی ہے تو دیش کی سرکار نے بنا کر رہا اور اس بات تو جب راجپال جی نے کہا تو دیش کے پردھان منتری نے انہوں نے چھپ کرنے کو کہا یا دیش کی جاننا چاہتا ہے کہ یہ شہادت ہے یا ساجش ہے یا ہتیا کہیں یا سرکاری تنتر کی ناکامی کہیں یا پھر کون جوابدار لوگ ہیں جس کے کارانی شہیدوں کی شہادت لیے اس کے اوپر دیش کی سرکار کو جواب دینا چاہیے دیش کے پردھان منتری کو بہار آ کے بتانا چاہیے کہ اس دن وہ وہاں پہ پارک میں کس کے ساتھ کیا کر رہے تھے کیوں ان کو دو گھنٹے تک جانکاری نہیں لگی کیوں جانکاری لگی تو اس کے بعد راجپال جی کو چھپ رہنے کہا گیا یہ دیش کی ستہ کو اس کے اندر بتایا کالا پیپل سے دلیپ مہشوری کی رپورٹ